ویلکم گائز کیسے ہو آپ سبھی تو باپس سے آ چکے ہم بلیڈ آف وارڈ گیم سیریج کے ایک اور نیو اپیسوڈ کو لے کر تو یہ اس سیریج کا پارٹ سیون ہونے والا ہے تو جیسا کہ آپ سب کو یاد ہوگا پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بھاؤنڈ بولی اینڈ بوس شورڈ میں دونوں ہی بوسوں کو دیفیٹ کر دیا تھا لیکن دونوں ہی بوس کو دیفیٹ کرنے میں ہمیں بہت ہی پریشانی ہوئی تھی کیونکہ دونوں ہی بوس بہت ہارٹ ہے تو چلتے ہیں اس کو ہرانے کے لیے اسے پہلے اپنے بیک پیگ میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کو جو ریوارٹس ملیتے ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں تو ہم کو یہاں پر آرمن ملاتا جو کی ایک سولجر آرمن ہے تو اس کو یہاں پر ایک کیوب کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم کو ڈیفینز اور ایچ پی بھی مل جائے گا اور ایکسٹر ڈیمیج اور کرٹیکل ڈیمیج بھی مل جائے گا تو اسے ایک کیوب کر لیتے ہیں اور بھائی کتنا خطرناک لگ رہا ہے اب ہمارا کریکٹر دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک لگ رہا ہے پھر پہلے والا آرمن تھا اس کو بھی ایک بات چیک کر لیتے ہیں یہ کیا نام تھا اس کا کرو آرمن یہ تو قیادہ بڑی آئے لیکن یہ والا جب نیو والا مل آئے تو اس کو ایک کیوب کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں اسے بیک کر دیتا ہوں اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم کو یہاں پر چار سو پیسل سیکنڈ ڈے گھائیں اس کے اندر ہموں اسے کمپلیٹ کرنا ہے اور پانسو چالیس سے کم کا ڈیمیج لینا ہے تب ہی یہ والا چیلنج کمپلیٹ ہوگا اور ہمارے ریبورٹ سب ہی ملنے والے تو چلتے ہیں اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے فرنڈ جیسے میں پہلے اس کے اندر آئے ایک گارڈ میرے سامنے ہی کھڑا تھا یہ میرا پیچھے پڑھ گا ہے بھائی بھائی رکھ جائے آتے سے دیر نہیں ہو یہ ماننے بھی لگا ابھی بتاتا ہوں جتنی ہیلتھ لے گا ہے میں سب باپس لوں گا بھائی لگو جا جتنی ہیلتھ میرے سلے گا تھا باپس دے ہیلتھ اور آگے اور بھی گارڈ سے چار پانچ گارڈ سے تمہیں ان کے پاس چلتا ہوں میں یہاں پر ڈیمونک اسکل کا یوز کر لیتا ہوں سب سے پہلے ابھی بھائی سواب ڈیمونک اسکل سے مر گا ہے سب ہی گارڈ یہ اچھا بھی بچی باتیں ہمیں زیادہ مہیند بھی نہیں کرنا پڑی اور آگے کی طرف یہاں پر ایک بہت بڑا ایک سکوم رہا ہے تو اس سے بچ کے نکلتے ہیں اور کتنے سارے گارڈ آگا ہے سب ہی گارڈ کو اکھٹا کر کے میں اپنی ڈیمونک اسکل کا یوز کروں گا کب سے پہلے دیکھتے ہیں کتنے گارڈ مرتے ہیں یہاں پر یہاں پر ان کے جو ہتھوڑا ہے نا اس کے اندر سے لائٹنگ نکل رہی ہے تو یہ والا بھی گایا لاشٹ والا اور بچا ہے اس کو بھی مار دیتے ہیں اس کو بھی پڑ گئی مجھے سب ہی گارڈ کو مار دیا ہے تو اب ہمیں سائز بھی اوپر جانا ہے نہیں یہاں پر ایک لیور ہے یہاں پر اچھا ایک لیور ہے تو اس لیور کو ہمیں اون کرنا ہے تو جیسے ہم نے ہی لیور کو اون کیا یہاں پر یہ بھا لیتے ہیں وہ نیچے ہو گئے تو یہ ایک ٹرے ٹائپ کا یہ ایک پجل بھی بول سکتے ہیں جسے ہمیں سولب کرنا ہے اور آگے جانا ہے تو یہ چلتے آگے یہ والا تو گیٹ بند ہوگا اس کے سائیڈ والا کھل گیا تو اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے تو باپس سے پیچھے آتے ہیں وہ یہ پھر سے بند ہو گیا تو اپنے کے کروں فرسٹ والے پر چلتے ہیں ابھی بھی نہیں جا پا رہا ہے تو فرسٹ والے پر چلتے ہیں فرسٹ والے سے سٹائٹ کرتے ہیں تو یہ والا تو کھل گیا اچھا یہ بند ہوگا اس کے سائیڈ والا باپس سے کھل گیا پھر سے ایک اور سائیڈ والا کھل گیا سیکنڈ ڈور اور لاشٹ والا بھی کھل گیا لیکن یہ آگے کی طرف نہیں کھل رہا ہے یہ باپس سے پیچھے والا کھل گیا سم باپس سے پیچھے آگئے وہ سب ہی گیٹ بند ہوگا اس کے باجو والے میں چلتے ہیں تو یہ والا بھی بند ہو گیا اور اس کے سائڈ والا پھر سے کھل گا ہے لیکن ہم آگے ابھی بھی نہیں جا پا رہا ہیں تو پھر سے پیچھے آتے ہیں سائی دیسوار سیکنڈ والے پر چلتے ہیں سامنے والا پھر سے کھل گیا ہے یہ ہو کیا رہا ہے میں سمجھ میں نہیں آ رہا ایک کے بعد کھل رہا ہوں لیکن آگے نہیں جا پا رہا ہے تو اس والے سے چلتے ہیں پھر سے ہم لاشٹ والے پر آگا ہے تو باپس سے پیچھے آکے دیکھتا ہوں باپس سے یہ آجے والا تو کھل گا ہے اچھا یہ آگے والا بھی کھل گا ہے تو ہم نے سول کر لیا پجل کو اور ہاں پر آ چکا ہے ہمارا ایمپیریل ڈوالسٹر نائٹ جس سے ہمیں فائٹ کرنا ہے بھائی آتے صحیح مجھے مار دیا اور اس نے تو کتنا بڑا بالا ہے اس کے پاس اور رک تو جا بھائی تھوڑا موقع تو دے مجھے ماننے کے لیے ارے یار کتنی ہلز لے جا رہا ہے میرے ایتنا بڑا بالا ہے بھائی موقع نہیں دے رہا ہے مجھے ماننے کے لیے میری ہلز یلو ہلز کردی اس نے آئی رک جا بھائی کیا کر رہا بھائی اتنا بڑا بالا لے کے بھائی دیکھیں گا کتنا خطرناک مار رہا ہے میں مار ہی نہیں پا رہا ہوں اس کو بھائی پیچھے سے ڈیمونک اسکل کا یوز کر کے مارتے ہیں اس کو بھائی ایل تو جا رہا ہے اس کے لیکن یہ مجھے ماننے کا موقع نہیں دے رہا ہے میری ہیلتھ بہت اب ایرے ڈیلتھ کا دیس نے تو بہت جلدی سے مار دیا مجھے آپ پر بھائی رک جا اب مارتا ہوں بھائی بچ گایا بالا بچا بھائی میں مانے والا تھا میرے ایک ہیلتھ کا بچا ہوں بھائی مانا اب بھائی گیا مار دیا یار گائیس اس نے تو بہت جلدی مار دیا مجھے میں اس کو مار ہی نہیں پا رہا تھا چلو ایک اور بار چیلنج کرتے ہیں بوس کو اور اس بارے میں میں تھوڑا سمل کر کھیلوں گا بھائی آتے سے مارتا ہے یہ تو پڑھی گئی آر آخر کار بھائی ہیوی اٹیک سے تھوڑا سا ڈیمیج گیا جیادہ ڈیمین اٹک گئے روزہ لائٹنگ اٹھ ارے یہ میں نے بہت دور سے مار دیتی اس لئے اس کو کچھ ڈیمیج نہیں ارے پھر سب پڑ گئی روگ جا بھائی روگ جا ڈیمونی کس کے لیے اس کرتا ہوں ہوں اس بار تقریب جائے تکی ہے اسگل تکی کے لائے بہت سارے اس کی ہلت گئی آرے کس کا بالکل بڑا میں بھگ بھی نہیں پاتا ہوں پھر ڈگا بڑ گئی بچگیا آیا ہے ھوڈگیں 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 ہمار دے گا کیا وہ گوڑے کو مار دی گا اس سے ہمیں فائٹ کرنا ہوگا اورے لیکن میری ایلتھ بہت زیادہ لے گا یلو ایلتھ کر دیس نے بہت یاد یہ بہت ڈینجرس ہے اس کا چھوٹی چھوٹی تلوار ہے لیکن نے بھائی اورے بھائی ایلتھ دیکھو میری گائے کتنی ہیلتھ کا لیٹھ ریڈ پہ لے کے آگایا یہ تو مجھے دیمونک سکل سے مارک دیکھتا ہوں اور پڑھ گئی بہت بڑھیا اس کی ہیلتھ بہت زیادہ جاؤں گئی لیکن ہماری ہیلتھ دیکھو بائیز کتنی کم ہیلتھ ہے میرے پاس بہت کم ہیلتھ بچی ہے میرے پاس ورائے ریڈ ہیلتھ پہ لے کے آگایا اور اگر دو بار کا یوں میں بھی یہ بھی اس کی ہلتھ بھی کم ہو گئی لیکن یہ آئی بچ کے گلنا پڑے گا اور یہ بہت بڑیا آئی آئی چلا یار اس کی اور بھائی بٹن آگا بڑی آئی یہ کافی بچو ہے اوہ بھائی ساپ اوہ دے دیا اس کو اوہ ایک یا دو بھی گانٹ سمجھ لیا کپلوں کی طرح دو دیا اس کو بلکل آئی تلوار اس کے سوٹ کے اندر ہی آئی کب آج میں سوٹ کے اندر ہوسا دی تلوار آرہ بھائی ساپ یہ تو گیا یہ کو نہ گیا آپ ڈیو 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 انہوں نے اس کے لئے مجھے ہیں؟ کیا؟ 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 کوئی شخص 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 نہیں was شخص intent ہمارا یہ والا چیلنج بھی کمپلیٹ ڈال چکا ہے اور ہم کو ساوی ریوارس اور مل چکا ہے تو آپ سے چلتے ہیں میں سٹی کے اندر سوگا اب ہم کو جانا ہے سینٹرل اسکر اور وہاں پر ڈیفیٹ کرنا ہے دیت پریسٹ کو اس کو ریفیٹ کرنے سے پہلے اپنے بیک پیک میں چیک چل لیتے ہیں جو ریوارس ملیتے ہیں نا تو ہم کو وہاں پہ اور ایکس ملاتا تو ایکس سے ہم کو یہاں پر دیمیج اور ایکسٹر ڈیمیج بھی مل رہا ہے تو اسے ایکیوب کر لیتے ہیں اور اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چلتے ہیں اس سے پہلے میں اپنے آپ پر اسکل کو بھی چیک کر لیتا ہوں کیونکہ یہاں پر اسکلز بھی ان لوگ ہوئی ہیں کچھ نیو اسکلز تو فرن میں نے اپنی نیو اسکل کو اپگریٹ کر لیا اور اس ان لوگ بھی کر لیا ہے سو چلتے ہیں اپنے مشن کی طرف اور اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم کو یہاں پر چار سو ستر سیکنڈ دیے گا ہے اور پانسو ستر سے کم کا ڈیمیج لینا ہے تب ہی یہ مشن کمپلیٹ ہوگا اور ہم کو ڈیوارس ملیں گے سو گائی سامات چکے اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہاں پر تو بہت سارے گارڈ سے تو میں ایک کام کرتا ہوں سبھی گارڈ کو اکھٹا کر کے ایک بار اپنی ڈیمونی کی سکل کا یوز کر لیتا ہوں جس سے سب کی حیث بہت کام ہو جائے گی اور یہاں پر ہم کو ایک achievement بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے مونسٹر ایکسپرٹ کا سب کی حیث بہت زیادہ کم ہو گئی تو میں ہیوی اٹک سے سب کو مار سکتا ہوں آسانی سے ہیوی اٹک کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھے اور یہاں پر دیکھوں مجھے گھیل لیا ہے ہی پرفیکٹ ڈوچ کر کے میں باپس سے بچا ہوں نہیں تو یہ مجھے بھائی گھیل کے مار رہے تھے ہیوی اٹک کرنے کا موقع نہیں دے رہا تو یہ کام کرتا دور جا کے مارتا ہوں نہیں تو یہ بھائی دیکھ کتنا گیر رہا یار کتنا مار ہوگا یار ایک تو شیل لینا ان کے پاس اس لیے اور میں یہاں پر ان کو مان نہیں پا رہا ہوں اس سے تھوڑی ہیلت لے لیتے ہیں پہلے یہ 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 آلہ بھی گارٹس گیا یہاں پر دو گارٹس اور بچے تو ان کو بھی جلدی سے مار دیتے ہیں پرفیکٹ ڈوچ کر رہا ہے میں نے یہاں پر بچ گیا یہ آلہ گارٹس تو گیا گیا چلایا گیا یہ اور دونوں ہی گارٹس چلے گا ہے ہم نے سوڑی گارٹس کو مار دیا ہے اوپر کی طرف اور بھی گارٹس ہیں تو یہاں اور یہاں پر ایک بہت بڑا ایک سے جو کی بھوم رہا ہے تو اس سے ہمیں تھوڑا بچ کے جانا پڑے گا ایک کام کرتا ہوں سوڑی گارٹس کے پاس جا کر اپنی ڈیمونی کی سکل کا پاور کا یوز کر لیتا ہوں تو اوپر ایک کی بار میں سب گارٹس مر گا یہ والے تو یہ سائز چھوٹے ہوا لے تھے اوپر سے بھائی تیر مار رہا ہے گارٹس اور بچا یہ تیر مار جا رہا ہے مجھے اوپر سے رکھ جا بھائی ابھی تو یہ بتاتا ہوں یہ لے بھائی ہیلتھ لے کے جب آپ جتنی ہیلتھ لیتی نا باپس لے لے اس سے سبھی گارٹس کو مار دیا اور آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں وہ کوئی تو آ رہا ہے بھائیس یہ کونے دید پریسٹ اچھا اسی کو ہمیں ارانا اور تب ہی یہ چلنج کمپلیٹ ہوگا اس کے پاس تو ایک بکس ٹائپ کی ہو جس سے یہ کچھ پاورس لے رہا ہے شاید لائٹنگ پاور بھی چھوڑا اچھے یہ جادو کا ٹائپ کا یار یہ دیکھ کتنے جمین کے اندر سے کچھ ہاتھ نکل رہا ہو مجھے ہی مار رہا ہے یہ تو بھائی پورا جادو گار یہ اس سے ہمیں فائٹ کا نہ ہوگا پاتھ جا کے مارتا ہوں ڈیمونک سکل کا یوز کر کے آئی اس تھوڑی سی ہیلت گئی اس کی کیسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے اتنی خدر نہ آئی پھر سے اس نے بیو چھوڑ دی یہ لائٹنگ والا ہے اس سے مجھے توڑ بچ کے یہ والا گھیرا کتنا بڑا ہے مجھے گیر رہا تھا ہیوی اٹیک سے مارتا ہوں اس کی ہیلت تو بہت زیادہ جا گئی پھر سے چھوڑ دی بھائی کتنے ہاتھ نکل رہے تھے جمین کے اندر سے ارے اس نے پھر سے پاور چھوڑ دی مجھے اس سے بچنا پڑے گا نہیں تو میری ہیل چلی آئی گا پڑ گئی ایک پاور تو پڑ گئی اس کی جو دھرو کر کے مارا ہے نا وہ والی پاور پڑ گئی اس کے پاس جا کے مجھے ماننا پڑے گا ہیوی اٹیک جو بھگ گیا باب سے گائب کیوں ہو جاتا ہے گائب ہون لگتا ہے پھر سے پاور چھوڑے گا یہ والی پاور اس کی بہت خطرناک ہے لائٹنگ آگے ایک طرف جاتی ہے یہ والی بے کار پاور ہے بھائی اتنی خطرناک پاور ہے بے کار نہیں خطرناک پاور ہے ہمارے لیے تو خطرناکی ہے نا جس سے ہم کو ہمارا ڈیمیج ہوگا وہ ہمارے لیے خطرناکی ہوگی پاور بچ گیا گائیس ڈوچ کر کے بچنا بہت جرور یہ نہیں تو یہ میرے ہیلتھ لے جائے گا بہت زیادہ تو میں نے اس کی بہت زیادہ ہیلتھ کم کر دیئے یہ آئی تنگ مل جانے چاہیے اس بار تو اس کی باقی کی بچی ہیلتھ کو بھی ختم کرتے ہیں ارے یار مجھے بھی پڑھ گئی میری یلو ہیلتھ کر دی اس نے میں بھالتو ہی چلے گایا تھا اس کے پاس باپس اس نے پاور چھوڑی جلدی سے آکا مارتا ہوں یہ گائیب ہو جاتا نہیں تو ارے یا ہی پاور باپس سے چھوڑ دی اس کے پاس جا کے ایوی اٹک کرتا ہوں نہیں پڑھ پڑھ گایا تو بھائی یہ لائٹ اٹک پڑھ جاتا لیکن میری ہیلتھ بھی بہت زیادہ چلی گئی یلو ہیلتھ پہ جا گیا ہوں میں بھاپس سے یہ گائیب کیوں ہویا تھا یا ہی گائیب مت ہوئے کرے یار بھائی جادوگر ہے نا تو گائیب تو ہو گئی جادوگر کی اس پیسلیٹی ہے یہ یہ کی گائیب ہو جاتے ہیں اور گائیس ہماری ڈیمونک اسکل بھی چارج ہو کی ہے تو اس کو پاس جا کے یوز کر لیتے ہیں اس کے اوپر کتنی ساری ہیلتھ چلی گئی اس کی تھوڑی سی ہیلتھ اور بچی ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں اور پاس جا کے ہی ماریں گے اس کو پاس پھر سے گائیب ہو جاتا ہے گائیب نہیں ہونا تمہیں اس کو بہت جلدی مار دوں لہنے گائیب ہو جاتا اور اپنی پاور کا یوز کرنے لگتا ہے روک جا ہیوی اٹک کر کے مارتا ہوں اس کو اور یہاں پر سرکل آگا ہے باپس بگلے بھائی بچ گیا مجھ ہیلتھ بہت جا ہے ہیلتھ چلی جاتی میری اس کے پاس جا کے بھی مارتا ہوں یہاں پر باپس ایوی اٹک گیا شاید گیا گو گائیس بٹن آگا ہے جمین کے اندر گمین کے اندر گز کے بھگ رہا تھا یہ اس کو پکڑ لیے جمین کے اندر سے ہی لوگ جب بڑی آگا ہے ہم نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا گارڈیاں آگئی یہاں پر ڈیفیٹ کر دیا ہے اور ہمارا یہ والا چیلنج بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم کو ساوی ریوارڈز بھی مل چکے ہیں سو باپس سے چلتے ہیں مین سیڈی کے اندر آج کی ویڈیو کو یہی پر انڈ کرتے ہیں آئی اوپ آپ سبھی کو آج کی ویڈیو پسند آئی اگر پسند آئی تو ویڈیو پیک لائک کر دینا لیڈ آب گوڈ گیم سیریج کے آگے کے اپسوڈ ڈیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور پاس میں بننے ہوئے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دینا جس سے ہم آپ کو ہمارے چینل کی سبھی ویڈیو کے نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکیں تک کے لیے میں آپ سب سے ویڈا لینے چاہوں گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹل دن بائے بائے